کیروا اور کلیاسوت کے جنگلوں کو کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے رسوکدار، افسر اور نیتا کس طرح سے جنگل پر اتکرمن کرنے پر آمادہ ہیں دسوٹر نے اس کی پڑتال شروع کی ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ آخرکار کون ہیں کیروا کے قاتل اب تک تین کڑیوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے جنگل کو ختم کیا جا رہا ہے نیموں کی آڑ میں اتکرمن کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے اور اب آج کی کڑی میں دیکھئے کہ کیسے پردیش سرکار کے ایک مانینی کو باغ مومنٹ ایریا بھی بھا گیا ہے یہاں مانینی نے ٹو ویل بھی خودوا دیا ہے رخوالی کے لیے چوکدار بھی تینات ہو گیا ہے اور یہ سب باغ مومنٹ علاقے میں ہو رہا ہے دیکھئے داسوتر کے وشے سموا داتا راحل شرما اور ایڈیٹر سنیر شکلا کی یہ خوچ پون کھبار کیروا اور کلیاسوت کے جنگلوں میں چالیس سے زیادہ ٹائگرز کا مومنٹ لیکن انہیں سنرکشت کرنے کے لیے ون ویبھاگ کتنا گمبھیر ہے یہ اکثر سوال اٹھتا ہے کیونکہ ون ویبھاگ کیول باغ بھرمن کشیتر کے بورڈ لگا دیتا ہے کیا کیول اتنا کر دینے سے کام پورا ہو گیا جبکہ ٹائگر مومنٹ والے ایریا میں دھڑلے سے نرمان ہو رہے ہیں نرمان تو پرائیویٹ زمین پر ہے مگر ٹائگر اور باقی ون پرانیوں کو تو خطرہ ہی ہے برسوں سے کیروا کلیاسوت کے جنگلوں میں رہے رہے ہیں ون رکشہ سمیتی کے سدس راکیش راوت کی سنیت دو کیمپس یہاں پر ایسے آئے ہیں ایک تو جاگران دوسرا یہ آپ کا سنسکارویلی کیمپس یہ دونوں کیمپس کی ملاکہ لگوہ 75 ایکڑ جمین ہے اور کچھ انکروزمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ بننے پرانی کو ہوا ہے کیونکہ لگاتار ان کی گتوینیاں نرمان اور بڑے باہنوں کا راکیش راوت نے دو بڑے پروجیکٹ کی بات دی پہلا جاگران لیک یونیورسٹی اور دوسرا سنسکار ویلی اسکول دونوں ہی باغوں کے لیے خطرہ ہے کیونکہ ان کے یہاں بننے سے اتھیکرمن زیادہ بڑ گیا مگر اس سے سبک نہ لیتے ہوئے یہاں اور بھی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں نہ تو ون ویبھاگ اس پر کوئی آپتی لے رہا ہے نہ ہی باقی ذمہ دار دھیان دے رہے ہیں ایس تصویر کو دیکھیں جنگل میں ایک بڑا نرمان ہو رہا ہے نرمان پرائیویٹ زمین پر ہے لیکن اس گفہ کے نزدیک ہے جہاں ٹائگریس اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں یہ گفہ ہے اور اس گفہ سے چند قدموں کی دوری پر ہو رہا ہے یہ نرمان جہاں نرمان ہو رہا ہے اس کے چاروں طرف فینسنگ کی گئی وہ بھی کٹیلے تاروں والی ان کٹیلے تاروں میں فس کر کسی بھی ون نپرانے کی موت ہو سکتی ہے چاہے پھر وہ ٹائگر ہی کیوں نہ ہو لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا ون ویبھاگ کیول اتنا دیکھتا ہے کہ کہیں اس کی زمین پر کوئی نرمان تو نہیں ہو رہا ہے باقی جو بھی ہو رہا ہے اس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار نہیں مانتا یہ ہے تو غلط کیونکہ کیا ہے کوئی بھی جانور ہو کوئی بھی جانور کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں جیسے والوی والا چھتر ہے یا کوئی اور چھتر بھی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے تو جانور میں کئی طرح کے جانور ہیں چھوٹے بڑے سب ہی طرح کے جانور ہوتے ہیں جو کی آنا جانا کرتے رہتے ہیں اب آپ اگر کٹیلے تار اس طرح سے بند کر دیں گے تو بٹنیچرل ہے کہ کوئی بھی جانور ہوگا تو اس کو ڈیمیج آئے گا ون بھومی کے علاوہ ہمارے پاس عدیقار نہیں ہے نہیں ون بھومی میں تو کوئی نرمان نہیں ہو سکتا ہے وہ تو ہم ہماری ٹیم پوری مستعد ہے ہم کسی کو بھی نہ عتی کمن کرنے دے رہے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہی ہے اور بار بار اٹھتا ہے کہ بیت جنگل میں یہ پرائیوٹ لینڈ آئے کہاں سے اس کا کھلا سا ون سمیتی کے صدر سے راکیش راوت کرتے ہیں سارے چل میں کیا ہے ریوانیو کا جو اس میں پرانی نوابی سماعہ پر کچھ نجی رکھوا ہے ون بھومی نے اس کو اپنے اس طرح پر ساسن سے بولا ہے اس بھومی کو 265 اکر دیمی ڈی او کو بھوپال نے مانگ کی ہے کلیکٹر بھوپال سے یہ پرکرن 2018 سے لمبے تھے چونکہ ابھی سیٹلمنٹ نہیں ہو پایا اور اس کے لیے ون پرانی کے لیے خطرہ بنے ہوئے یہ سب نجی آواز نوابوں کے زمانے میں تو بھوپال بہت چھوٹا سا قزبہ ہی تھا راجدھانی بننے کے بعد بھوپال ایک بڑے شہر میں تبدیل ہوا اور اس کے بعد تو بھوپال کی ہریالی کی دعائی دینے والے ہی اس کے دشمن بن بیٹھے ہیں ہریالی کو اس طرح سے ختم کرنے کا نہ تو ایک عام آدمی میں مادہ ہے نہ اس کی حیثیت یہ حیثیت اور مادہ رسوکداروں کا ہی ہے جو نیم قائدوں کے آڑ لے کر اس طرح کے نرمان کاموں میں جھٹے ہوئے ہیں جب آپ کسی گارڈن میں جاتے ہیں اور آپ کو ایک فول دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اس کی سگند بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اسے دور سے ہی نہاتے ہیں یا پھر فول کو توڑ لیتے ہیں یادی آپ دور سے اس کی سندرتہ اور سگند کا آنند لے رہے ہیں تو آپ سچے پریہ ورن پریمی ہیں اور یادی آپ نے اسے توڑ لیا تو وہ فول چند گھنٹوں میں ہی مرجہ جائے گا کیروا کلیہ سوت کے جنگلوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے دور سے اس کی خوبصورتی کو نہارنے کی ضرورت ہے مگر اسے چند لوگ کو چلنے پر آمادہ ہے اب اس میں کچھ ماننی بھی ہے ایک ماننی نے تو کلیہ سوت میں ٹورسٹ اسپورٹ بنانے کا پرستاوت دے دیا ہے دیکھئے کون ہے اکھرکار یہ ماننی ہے جنگل کے بیچوں بیچ زمین کے اس چکڑے کو دیکھنا ہے یہ چھے بیگا زمین ہے چاروں طرف فینسنگ ہے بیچ میں سفید رنگ کی ایک کٹیا بنی دی دراصل یہ چوکیدار کا گھر ہے چندنپورا کے جس جنگل میں نگرون بنایا جا رہا ہے اسی کے پاس باغ مومنٹ علاقے سے سٹھ کر ایک ماننی کی یہ جگہ بتائی جاتی ہے یہاں ٹیوگل خود چکا ہے چوکیدار تینات ہو چکا ہے ٹائگر مومنٹ روکنے کے لیے یہاں بارہ فٹ اونچی تار فینسنگ تھی اسے بھی ماننی نے اپنی زمین سے ہٹا کر باہر کر دیا ہے اور وہاں ایک دیوار کھڑی کر دیا آپ میرے پیچھے یدی دیکھ پا رہے ہیں تو یہ بارہ فٹ اونچی جو یہ تاروں کی فینسنگ ہے یہ ایکچول میں باغ مومنٹ ایریا ہے یہاں باغ برمر چھیتر ہے آگے بورٹ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ باغ مومنٹ علاقہ ہے اور چونکہ باغ سڑک تک نہ آپ آئے اس لیے پرکوشن کے ساب سے یہ فورس نے بارہ بارہ فٹ کی پورا تار فینسنگ کی ہوئی ہے اب میں اپنے ساتھی ریمان سے کہوں گا کہ وہ آپ کو یہاں دکھائیں ساتھ میں میرے یدی آپ کورنر تک دیکھ رہے ہیں تو آپ الگ دیکھیں گے کہ جو تار فینسنگ ہے اس کی جگہ کو بدلا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جھکی ہوئی ہے ایک کورنر یہاں پر آپ دیکھیں گے تو تار فینسن نیچے جھکی ہوئی ہے جو الگ دکھاتی ہے کہ اس تار فینسنگ کے ساتھ چھے چھاڑ کی گئی ہے اب میں اپنے ساتھی سکوں گا وہ آپ کو تھوڑا ہو دیکھا اس تار فینسنگ کے جسٹ باجو میں جو جنگل دیکھ رہا ہے یہ آپ جنگل دیکھئے یہ جنگل کو اب پرائیویٹ لینڈ بتا دیا گیا ہے یہاں پر کنٹریکشن چالو ہے وال بنائی جا رہی ہے گارڈ یہاں پر تینات کر دیا گیا ہے ٹیوب بیل کھوڑ دیا گیا ہے یہ جنگل ہے پورا اب یہ ماننیہ ہے کون یہ جاننے کہ آپ کو ضرور اتصفتہ ہوگی دہ سوتری کی ٹیم نے یہاں موجود چوکیدار سے کافی پوچھتا ہے چوکیدار نے ماننیہ کا نام بھی بتا دیا لیکن زمین کے دستاویزوں میں ماننیہ کے نام کا کوئی ذکر نہیں ہے اسی لئے دہ سوتری چوکیدار کی بات کی پوچھتی نہیں کرتا سنیے چوکیدار ببلو یادم نے باتچیت میں کس ماننیہ کا نام بھی یہاں بھاگ آگے ہی آتا یہاں کس کی چوکیداری کرتے ہیں یہاں کیا بننے والا ہے کس کی ہے یہ یہ ہے ابھی شیخ بھدوریہ کر کے ابھی شیخ بھدوریہ تو یہ اپنے کیا منتری جی بھدوریہ ہیں چوکیدار کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اسی لئے ہم چوکیدار ببلو یادم کے بیان کی پوچھتی نہیں کرتے یہ تو ہوئی نگرون کے پاس چھے کڑ زمین کی بات یہ کیول ایک زمین نہیں ہے چندنپورا جنگل میں ہی سرکاری ریکارڈ میں کن کن لوگوں کی زمین ہے اس پر گوھر کیجئے جے بھی کے وفہ چندانی دلپ بلکوم نسیمہ بانو دلپ سوری بنشی میک موڈیم ریال اسٹیٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ خالی دلی راکیش ملک جاگرن ویلپیر سوسائیٹی ہری موہن گپتا اور دیپا گپتا سمیت باقی کئی لوگوں کے نام شامل یہ تو ہی چندنپورا کے جنگل کی باب لیکن کلیا سوٹ ڈیم اس کے آس پاس تو باقاعدہ ٹوریسٹ پلیس بنانے کی یوج نہ ہے پچھلے دنوں سچائی ویباہ کے منتری کلسی سلاوٹ نے یہاں ادھکاریوں کے ساتھ دورا کیا ڈیم کا نرکشن کیا اور نرکشن کے دوران منتری جی نے ادھکاریوں کو ڈیم کے آس پاس کے اسطھل کو پریٹن اسطھل کے روپ میں وکشت کرنے کی نردیش دو تاکہ اسطھانیے لوگوں کو روزگار مل سکے منتری جی نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ جلاشہ کے کنارے بڑے اسطر پر پلدار اور چھایا دار پودھے لگائے جائے پریٹن کے ساتھ ساتھ فلم کی شوٹنگ وارٹر سپورٹ سینٹر ڈیم کے پاس پریٹکوں کے ٹھہرنے کی ویوستہ کھانے پینے کے لیے ریسٹورنٹ چلڈرن پارک اور پارکنگ سمیت باقی سوویدھائیں بھی جھٹائی جائے منتری جی نے تو نردیش دے دیئے لیکن یہ وہی جگہ جہاں 2019 میں بھوپال کلیکٹر کو بھی ون ویبھاگ نے مڈ ریلی کے آئیو جن کی انومتی نہیں دیکھتی یقین نہیں ہوتا تو اس پتر کو دیکھیں ون منڈل ادھکاری نے کلیکٹر بھوپال کو پتر لکھا دی جس میں کہا گیا تھا کہ اس ایریا میں 18 بھاگوں کا مومنٹ ہے جو ریلی آئیو جی تھوگی اس سے ونی جیو پر پربھاو پڑے گا اسی لیے پرمیشن نہیں دی جا سکتی اور منتری جی یہاں پریٹان گتی ویدیاں شروع کرنا چاہتے ہیں بھائی اسی علاقے میں رہنے والے راکیش راوات سے سمجھئے کہ یہاں بھاگوں کا مومنٹ کیسا ہے ایک مار پروپر تو نہیں کہہ سکتے لیکن اکثر جو ہے جو پیچھے سے چندن پرہ پاہڑی چھتر کہلاتا ہے یہاں سے جب وہ نکلتا ہے چونکہ پانی کا سروت گرمی میں یہ ہندار سانسر بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باؤتگود بھی نیچرل اس کو تلاب میں جو آنے کا پریاس کرتا ہے تو اکثر ان راستوں کے مادیامسوس کا مومنٹ ہوتا ہے ادھر سے بھی آتے ادھر سے بھی آتی بیچ سے بھی نکل لاتا ہے اور اکثر ایک پکڈنڈی ایک مارگ بناتا ہے وہ جس سے اس کو سگمتا ہوتی ہے پیچھے تیرہ سٹر کے آگے جو ہوتل منجمنٹ کی ایک جمین ہے اس کے نیچے سے نکلتا ہے کلیہ سوٹ ندی میں اترتا ہے بالمی میں جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے اکثر آدمی کا سامنا باہن کا سامنا اس سے بچنے کا پریاس کرتا ہے اوپر بھی کچھ سالونیا ہے ہے فام آس بغیرہ ہیں وہاں سے ہو کے آتا ہے یعنی مہینے میں دو سے تین بار تو ٹائگر کیروا اور کلیہ سوٹ میں شکار کرنے آتا ہی ہے یہ اس کا ایریا ہے جہاں انسان اپنا قبضہ جمانا چاہ رہا ہے بننے کی یوجنہ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جت کی وجہ سے کیا مانا ہو باغ کا ٹکراب نہیں ہوگا ایک ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو رات کا ہے اور اکثر یہاں پر باغوں کا مومنٹ یہاں سے گزرنے والے لوگوں کے موبائل کیمرے میں کیاد ہوتا ہے فیر کے آس پاس کریب 20 باغوں کا مومنٹ ہے یہ باغ اسے اپنی تیریٹوری میں شامل کر چکے ہیں وشے شکیوں کا تو صاف کہنا ہے کہ ایسے حالہ تو میں ان جنگلوں میں مانا ہو گتی ویڈیا کم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہم اکثر سنتے ہیں کہ شہر کے پاس کے علاقے میں ٹائگر دیکھا گیا دراصل یہ واقعی ہی گلت ہے صحیح واقعی تو یہ ہونا چاہیے کہ ٹائگر کے علاقے میں شہر پہنچ گیا ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ایسے ہی حال رہے تو یقین مانیے کہ ایک دن واگ اور منوش کا ٹکرا ہونا دائے ہیں جتنا جلدی ذمہ دار ایسے سمجھ لیں وہ بہتر ہو گا دہ سوٹر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کریں ہمارا ایپ دہ سوٹر آپ ہماری خبریں دہ سوٹر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بوٹ اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس اپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوٹر